آج کی پریس کانفرنس سب سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا یہ شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں پر آئے آج کا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صریف یہ ہے کہ ڈوڑا کی عوامتہ ایک ایسی چیز جو شاید پہلے ڈوڑا میں کبھی نہیں آئی تھی ایجوکیشن کے حساب سے اگر ہم بات کریں آکاش ایک بڑا ادارہ ہے جو جمعوں میں یا جمعوں سے بعد دوسری جمعوں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن ڈوڑا میں شاہین پبلک کے ساتھ مل کر پہلی بار جو ہے شاہین آکاش جو ہے وہ اپنا ادارہ جو ہے وہ ڈوڑا کے اندر کھور رہا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک خاص چیز ایک میسیج بھی ہے کہ جہاں پر ہم یہاں سے جمعوں کے لیے پرانسپورٹ کا خرچہ یا وہاں پر بیٹھ کر جو ہے ہم اپنا خرچہ کرتے تھے اس سے کم ریونیو کے حساب سے اگر ہم بات کریں اس سے کم خرچہ جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے ایک پیرنٹس کو ہم دے سکتے ہیں مہیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس میں جو ہے اب یہ ایکسپورٹ بھی جو ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے پولیگ جو ہے یہاں پر مدصر سار ہے اور اس سائٹ میرے جو ہے وہ ویمل سار ہے وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو آکاش یہاں پر لانچ کیا گیا ہے شاہین پبلک کے ساتھ مل کر اس میں کیا پیرنٹس کے لئے کون سی وہ چیز ہے جس سے پیرنٹس جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جیسا کہا کہ اس طریقے سے ابھی جو پریزنٹ ٹائم میں جیسے وقت بدل رہا ہے آپ کو بتا دوں میں پریز جی کہ ایجوکیشن کا لیول جو ہے وہ ایک پوزیٹیو میں ایک ریز کیا جا رہا ہے اور یہی انیشیٹیو تو آپ اگر سوچیں گے کہ آکاش بائیجوز نے ہمارے سکول کو کیوں چونا یہ بھی ایک سوال ہے اور اکیڈمکس میں we have been doing really well اور جس کے وجہ سے ہمارا یہ ایم تھا ہمارا بھی وہی ایم جو آکاش بائیجوز کو ایم تھا کہ ہر ایک بچے کو وہ سب کورسز جو ہیں وہ اپنے نیرسٹ پلیس پہ پہ پہنچائی جائیں اور وہ دونوں میں جب ہمارے ساتھ انہیں کورنیٹ کیا اسی طریقے سے ہم نے یہ سٹیپ لیا کہ جو بچہ نہیں افورڈ کر پا رہا ہے جو جمہوں نہیں جا پا رہا ہے جو ڈیلی نہیں جا پا رہا ہے جس کے بس اتنا خرچہ نہیں ہے ان کو ہم دور سٹپ پہ یہ کورس سارے پروائیٹ کر سکیں ٹھیک ہے وشواس کے لیے میں نے جسے آپ کو پہلے بھی بتایا اور ایک بار پھر بتاؤں گا کہ وشواس سے پہلے چیزیں ٹرائی کرنی بڑتی ہے اب جب تک آپ سیب کھاؤ گے نہیں آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ نہیں لگے گا if you want to know what kind of courses and what kind of initiative ہم نے لیا ہے وہ تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک لوگ ہم تک آئیں گے نہیں classes attend نہیں کریں گے تو تب تک میں جتنا بھی ان کو پتا دوں کہ کتنا میٹھاس کا پتا ان کو تب تک نہیں چلے گا similarly courses کیا ہے output کیا رہے گا کتنا اچھا رہنے والا batch اور results کیسے رہیں گے وہ تب ہی بتا چلے گے جب لوگ ہم تک آئیں گے اور پتا کریں گے لیکے وہاں پر خرچے کی فکر تو مجھے لگتا ہے student کرتا نہیں ہے وہ زیادہ burden ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کو initiative لینا ہے بچے کو نہیں بچے کا تو کیا ہے کہ بچے کو جانا ہے اس کو اتنا ہی بتا ہے بات ماں باپ کے pocket کے اوپر جو چیز بھاری پڑ رہی تھی اس کو اگر کم کیا جائے تو parents یہ سوچے گا کہ میرا جو لاکھ روپے دو لاکھ روپے لگ رہا تھا وہ اگر میں کم ہو رہا ہے cost cutting ہو رہی ہے تو میں اپنے بچے کو یہ ہی پر یہ کورس اگر provide کر پا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے parents بھی اور بچہ بھی اس چیز میں خوش رہیں گے کوئی نہیں جانا چاہتا اپنا گھر چھوڑ کے یا باہر ہوسٹلیاں پی جی کا کھانا کھانے کے لیے کوئی ہے یا کچھ بچے ہوتے ہیں جو موج مستی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بری خبر بھی ہو سکتی ہے کہ پڑھنے والے بچوں کے لیے تو اچھی خبر ہے اور ان کو گھر سے باہر نکلنے میں مشکل ہونے والی ہے اگر جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ انہیں پتہ رہے گا کہ ہمارا کتنا وقت جائے ہوتا ہے اگر ہم گھر سے باہر جاتے ہیں یا کتنا ہمارا خرچہ لگتا ہے تو جس بچے کو گھر پہ اگر education مل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک wise decision یہ رہے گا کہ ہم یہ فیصلہ لے لیں کہ اپنے نزدیکی جو بھی جہاں پر آپ کو کوئی اکومیڈیشنز مل رہی ہے یا جو بھی classes مل رہی ہیں وہ اس کے لیے opt کریں اس میں foundation courses ہمارے پاس ہے 8 سے لے کر 12 تک جو ہے وہ بچہ یہاں پر جو ہے سکول کے ساتھ سا جو ہے وہ tuition بھی کر سکتا ہے need کی coaching کر سکتا ہے foundation class اپنی جو ہے لے سکتا ہے دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ بچہ یہاں سے جمہو جاتا ہے وہاں پر اس کا maximum time جو ہے وہ کھانا بنانے میں یا باقی چیزوں میں جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے گوڑا میں اس چیز کو لانے کا آکاش بھائی جوز کو لانے کا مقسسری بھی ہے کہ یہاں پر وہ parents ایسے والدین جو شاید جمہو نہیں جا سکتے ہیں یا جن کے پاس اتنا وہ facilities نہیں ہیں کہ وہ جمہو جو ہے جا سکے ان کے لیے یہ بہت بڑی opportunity ہے کہ شاہین میں جو ہے یہ چیز کھل رہی ہے اور اس سے جو ہے maximum فائدہ جو ہے میرے ساتھ سے ملنم اچھے گھرانوں کو تو ملے گا ملے گا لیکن middle class جو families ہے جو اپنا خرچہ نہیں ارنج کر پا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک golden opportunity ہے کہ دوڑا میں یہ چیز جو ہے وہ launch ہو رہے ہیں دیکھو اگر بات کی جائے تو ہماری طرف سے initiative لیا گیا ہے now یہ depend کرتا ہے کہ جو parents یا students وہ کس way میں اس کو لیتے ہیں اگر ان کا response ٹھیک رہتا ہے of course یہ positive response ہی رہے گا ہماری طرف سے تو depend کرے گا of course parents and بچوں کے response پر ہی یہ سب کچھ بیند رہے گا کہ یہ successful ہے یا نہیں دیکھو main چیز جو ابھی آپ کہہ رہے ہو تو یہ true fact ہے کہ آپ parents کی بات کی جائے یا بچوں کی بات کی جائے تو میں نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آج ہر parents کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری نہیں چھوٹے اور at present آپ دیکھو تو یہ بچوں کا ہی decision ہوتا ہے جو parents فالو کرتے ہیں بٹھونا یہ چاہیے تھا کہ جو parents کا decision وہ بچے فالو کرے that's why آپ دیکھتے ہو کہ ابھی میں پھر بولتا ہوں کہ parents کا یہی رہتا ہے کہ ہمارے بچے ہم نے بہار مطلب کس نے جمعوں میں ڈالے ہوئے ہیں بہار بچے ہم نے ڈالا اکیرے ڈالا بچہ کھراب ہو گیا ہر parents کے آپ بھی دیکھتے ہو یہی query ہوتی ہے so much better ہم یہی parents کو بول رہے ہیں کہ اگر یہاں پر روڑا district کے اندر آپ کو بچہ بہار نہیں بھیجنا پڑے گا یہاں پر ہم ہم ساری facilities provide کر رہے ہیں تو آپ کو at least ایک بار تو اپنے بچے کو یہاں پر admission لینی چاہیے یہاں پر دیکھنا چاہے تو ایک falsely responsive بچوں کے لئے بھی as well as parents کے لئے بھی اس میں admission process یہ ہے کہ ہمارے farm اس کے نکل چکے ہیں admission شروع ہو چکی ہے provisional admission parents کر سکتے ہیں online بھی ہمارے farm available level ہوں گے offline بھی ہم ان کو afford کر سکتے ہیں پر دوسرا یہ ہے کہ خاص کر جو ہمارا ماننا ہے شاہین public نے آکاش یہاں پر buy you لائے وہ صرف اس لئے خاص کر girls کے لئے کیونکہ maximum parents جو ہوتے ہیں جو شاید یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکی کو باہر چیز دورا کیلئے یہ اچھا کتم بیو مان سکتا سکتا